اور اس وقت میں جو اپنے پاکستان کو چیف جسر صاحب کو ای سی پی کو پیغام دینا چاہتی ہوں اس وقت آپ کو پتہ ہے ہم کہاں ہیں ہم مائیں بہنیں یہ فیملی شبیر قریشی کی احسن قریشی کی آپ دیکھیں اس وقت رات کے وقت ہم جملوں میں ہم گھروں سے نکلے ہوئے ہیں ہم گھروں سے نکلے ہوئے ہیں پولیس رسکے ڈالے آ رہے تھے شبیر علی قریشی احسن علی قریشی کے جو ہیں دیرے پہ ہم مائیں بہنیں وہاں ہمارے گھر ہیں ہمارے گھروں پہ اس وقت چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا کہ بھاری تعداد میں اس وقت پولیس اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ہیں کیوں آ رہے ہیں شبیر علی قریشی کی فیملی کو تھریڈز ہیں گرفتار کرنے شبیر قریشی کو احسن قریشی کو میرے پاکستانیوں ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناتے اسلامی جمہوری ہمارا پاکستان ہے ہم الیکشنز لڑ رہے تھے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے ہر شہری الیکشنز میں حصہ لے سکتا ہے اس وقت میرے پاکستان میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور جب شبیر علی قریشی اور احسن علی قریشی کا انہوں نے دیکھا کہ اتنے زبردست جلسے ہو رہے ہیں عوام ان کے ساتھ ہے انہوں نے جیت جانا ہے تو ہمارا نون لیگ ہماری پی ڈی ایم اور ان کے جو سہولتکار ہیں جو انتظامیہ ہیں انہوں نے ہماری گرفتاریوں ہمیں ڈرانا دمکانا شروع کر دی ہے چیف جیسے صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے فری اینڈ فیئر علیکشنز ہو رہے ہیں یہ بین یہ بیٹی اپنے مل سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ کیا یہ فری اینڈ فیئر علیکشنز ہیں اور ہم ماں بین اس وقت انسکیور فیلڈ کر رہی ہیں ہمارے وہ لوگ جن کو ہمیں تحفظ دینا چاہیے جنہیں کہا چاہتے ہیں وہ ہمارے محافظ ہیں آج ہم ماں بین اس وقت رات کے اندیرے میں آپ دیکھیں اپنے محافظوں سے چھپتے پھیڑ رہی ہیں ہم اپنے محافظوں سے چھپتے پھیڑ رہے ہیں اس لیے یہ ہماری جو سکیورٹی ہماری انتظامیہ ہماری پولیس ہیں جن کو تنکواہیں دی جاتی ہیں کیا عام شیری کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے یا ان کو گرفتار کرنے انہیں ڈرانے دمکانے ان کو جیڑوں میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے ہم گریب عوام کا ٹیکس کا جو ان کو تنکواہیں دی جاتی ہیں کیا وہ اس لیے دی جاتی ہیں چیف جیسر صاحب ای سی پی اور میرے پاکستان ہمیں اس چیز کا بس جواب آپ دے دیں